Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری ان سے تو یہ سوال ہو نہیں سکتا تو کیا ان سے ان کے نبی کے متعلق سوال ہوتا تھا اور پھر بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے کسی نبی کا زمانہ نہیں پایا تو پھر ان سے کیا سوال ہوتے تھے تو ان سے بھی تین ہوتے تھے یا تین سے کم ہوتے تھے یا زیادہ ہوتے تھے کیا معاملہ ہے دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جن کا تعلق غیب سے ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں یہ علم اگر اللہ اور اس کے رسول ہمیں نہ دیں تو ہم تک یہ بات کوئی پہنچ نہیں سکتی کسی ذریعہ سے ٹھیک ہوگی بات اس کا تعلق ظاہر سے ہے ہی نہیں اس کا تعلق علم برزخ سے ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث میں اس طرح کی ہمیں کوئی اگزامپل نہیں ملتی کہ قبر کے سوالات کا ذکر ہو پچھلی امتوں کے نہ قرآن کریم میں اس طرح کی کوئی آیت ملتی ہے کہ پچھلی امتوں سے قبر میں کیا سوال ہوتے تھے اس لئے ہمیں اس کی کھوج میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ وہ سوال ہیں جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے اچھائی یا برائی یا ہمارے عمل یا ہماری قبر یا ہمارے برزخ یا ہمارے قیامت میں اس کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے تو ان چیزوں کے پیچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھیں موٹا سا اصول ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِنکہ امت قد خلت لہا ماں کسبت وَلَكُمْ ماں کسبت وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی تِنکہ امت قد خلت گزر گئی وہ جماعت لہا ماں کسبت جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لئے تھا وَلَكُمْ ماں کسبت اور جو تم کماوگے وہ تمہارے لئے ہوگا وَلَا تُسْأَلُونَ تم سے نہیں پوچھا جائے گا عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ وہ کیا کرتے تھے ان کے بارے میں جب تم سے سوال ہی نہیں ہے تو پھر اس کی کھوج میں جانے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے اب آ جائیں کہ علماء کرام نے اس میں اگر کوئی آراء پیش کی ہے جو فتاوہ کی کتابوں میں آتی ہیں تو اس سے متعلق ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ اگلی امتوں سے سوال قبر کے بارے میں علماء میں اختلاف ہیں علامہ ابن عابدین جو ہیں وہ رد المحتار کی جلد نمبر ایک صفحہ فائیف سیونٹی ٹو پر لکھتے ہیں کہ اگلی امتوں سے سوال قبر ہوتا ہی نہیں تھا ایک رائے تو یہ ہے اور بعض علماء کرام کے نزدیک اگلی امتوں سے قبر میں رب کی وحدانیت کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا اللہ کی ذات کے بارے میں کہ تمہارا رب کون ہے بس that's it ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے بس یہ سوال کیا جاتا تھا اور یہ رائے محمد بن سلیمان حبلی رحاوی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے اور یہ جو ہے نقبت الالالی لشرح بدء الامالی کے پیج نمبر ہنڈرڈن ایٹین پر بھی آتی ہے اور دیگر اور کتابوں میں بھی آتی ہوگی لیکن مختصرا آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں اگر علماء امت نے کوئی موقف اختیار کیا ہے تو اس میں یہی ہے کہ یا تو سوال ہوتا ہی نہیں تھا یا ہوتا تھا تو رب تعالیٰ کے متعلق ہوتا تھا اور یہ امت محمدیہ کا خاص سا ہے یہ ہماری خصوصیات میں سے ہے کہ ہمارے ساتھ قبر کے سوالات میں تفصیل بھی موجود ہیں علامہ شامی نے بھی اس زمن میں یہی فرمایا ہے اچھا ایک اور بات جو ہے نا میں آپ کے ساتھ یہ بھی یہاں شیئر کرتا چلوں کہ جو انبیاء کرام ہے نا یہ بھی ایک میرے پاس سوال آیا اس کو بھی یہیں ہم ڈیل کر لیتے ہیں کہ انبیاء کرام سے سوال نہیں ہوتا تھا در مختار میں آتا ہے کہ ان الانبیاء لا يسعلون اور رد المختار میں آتا ہے اسی طرح تو انبیاء سے سوال نہیں ہوتا تھا اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابن عبدین نے اس زمن میں کیا رائے رکھی ہے تو اینیوے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کلیر ہو گئی ہوں گی اور بھائی دیکھو زیادہ خوج میں نہ پڑھا کرو چیز ہوں گی اللہ اور اس کے رسول نے جو بات بتا دی ہے بس اس پر اقتفاہ کرو جو مبہم رکھی ہے جو نہیں بتائی اس کی خوج میں نہ پڑھو بس سمپل از دیٹ کوئی زیادہ مشکل بات تو نہیں ہے نا اب ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں بتائیں کہ اصحابِ کحف کے نام کیا تھے جب قرآن میں ذکر نہیں کیے تو ہمیں اس کی خوج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے گو کے بعض علماء نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں جمع کیے ہیں علمی بحث ہے اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ اچھا وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے نا جن ان کے نام کیا تھے بعض علماء نے کتابوں میں لکھیں میں نے آپ کے ساتھ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس درس میں جمع بھی کر کے آپ کو بتا دیئے کہ علماء کرام نے ان کے نام بھی کچھ لکھے ہیں وہ کیا نام ٹھیک ہے علماء کی تحقیق ہے اینیوے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ